امران بھئی آپ کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے آپ نے ساری دنے میں پرفارم کیا انڈیا سے بھی کوئی آفر آئی آپ کو یا آپ نے کوئی پرفارم کیا آہا وہاں سے مووی کی آفرز آئی تھی لیکن ان کے کانٹریکٹس میری سمجھ میں نہیں آئے کیا آپ نے بات نہیں کرنی کشمیر کی حوالے سے بات نہیں کرنی اس فلان حوالے سے بات نہیں کرنی میں نے کہا فیڈم اف ایکسپریشن پر جو ملک شکین رکھیوں سے ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے تو میں نے نہیں کیا وہ سائن اور پھر ایروس کوئی کمپنی ہے وہاں پہ انہوں نے آفر کیا تھا میں ایک مووی کرنے کے لیے تو اس میں آگے جو ایکٹریس تھی فیمل ایکٹریس وہ تھی کیٹرینا کیف تو میرے دوستوں میری پیچھے پاڑ گئے سارے تو نہیں کرنی تا سانو تا جان دے تو نہیں مووی سوویس کرنی نہیں تھی تو وہ کوئی اماؤنٹ آپ کو یاد ہے کتنی آفر کی تھی انہوں نے اماؤنٹ تو اگلی سٹیج تھی وہ تو بعد میں بات ہوتی تو وہ تو بڑا ایکسائٹیڈ ہوگی انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھ سے یہاں تک کہا کہ ہمیں زندگی میں کسی نے ریفیوز نہیں کیا کہ آپ نے ہمیں یہ کیا ہے ہمیں زندگی میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نہیں کرنی ہم تو سوچے تھے آپ دوڑے چلے آئیں گے آپ تو انتظار میں ہوں گے کہ یار انڈیا سے کال آگئی ہے میں نہیں کرنی انڈیا کسی سنگر نے آپ سے رابطہ کیا ہو کلیبریشن کے لیے کہ مل کے کوئی گانا گا لیں ڈوئٹ کر لیں کوئی ہاں وہ تو وہ تو چلتا رہتا ہے گرد آسمان صاحب کے ساتھ میں نے کیا تھا وہ میرے بڑے فیوریٹ ہیں سکو اندر شندہ یہ اچھے بلکہ وہ ایک مجھے واقعہ یاد آگیا میرا مینیجر ہے تو سادہ آدمی ہے عسیم تو ایک دن مجھے کہتا ہے سر وہ کوئی لڑکی ہے وہ آپ سے آپ ساتھ گانا کرنا چاہتی ہے ہنی میں نے کہا میں نے نہیں کرنا تو اور بتاؤ کہتا ہے اور باقی فلان کام ہے فلان کام ہے دو تین دن بعد پھر سر وہ ہنی میں نے کہا یارو تمہیں میں نے بتایا تھا میں نے نہیں کرنا چار پانچ دن بعد سر اس کا مینیجر بار بار فون کر رہا ہے میں نے کہا کس کا ہنی کا میں نے کہا ہنی نے مینجر بھی رکھا ہوا ہے میں نے کہا لو کہیں وہ ہنی سنگھ تو نہیں ہے کہتا ہے سر وہی ہے نا تو میں نے کہا تمہیں ہنی سنگھ کا نہیں پتا تو کہتا ہے سر اس کا مینجر بھی یہی کہہ رہا تھا اور میں نے کہا یار ہنی سنگھ کے ساتھ تو کرنا ہے ہم نے گانا بیوکو آدمی وہ کدھر تم خیر وہ جارہا اس وقت گھویا چلا گیا میں نے اس کو کال کی تو وہ آویلیبل نہیں تھا اس نے پھر وہ کر کر آگیا تو بہرحال یہ تو ہمارا کلچر دونوں طرف جو پنجاب کا ہے میں ان کا بڑا فین ہوں اور وہ میرے بڑے فین ہے ایک بڑا سنگھر ہے وہاں پہ اور لیجنڈز ہے سارے میں ان کو بڑا فالو کرتا ہوں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ بھی کہتے ہیں اپنے انٹرویوز میں کہ برار بھائی کا وہ سن کے ہم بڑے ہوئے ہیں تو میرے لیے وہ بڑی اس پر کیونکہ میں تو اپنے آپ کے میوزیشن سمجھتا ہی نہیں ہو مجھے ابھی تک حافظ صاحب کارڈز کا نہیں پتا میوزک کے مجھے اندازہ نہیں ہے کارڈز کے ہوتا ہے میں یہ نہیں میوزک کی ای بی سی جو ہے نہیں پتا میں تو اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کام ہے کہ مجھے اتنا فیم اللہ نے دے دی ہے یہ نیچرل ہے سارا ایسی ہے کوئی پروپر آپ نے سکھا نہیں ہوا لیے سمجھے